لیکن طب نبوی کا ایک ایسا نسخہ ہے جس کا ریزلٹ سو پرسنٹ ملتا ہے ملا ہے تو میں تو میرے پاس کوئی برس کے مطلق کوئی مریض آتا ہے تو میں اسے یہ کہتا ہوں بھئی جا تیرا علاج ویسے ہے اگلا سوال ہے یہ کسی مریض نے پوچھا ہے کہ سر برس کا کیا علاج ہے پلیز یہ بتا دیں برس کے جو کتابی علاج ہے جو طبی بکس کے اندر جو لکھی ہوئی ہیں نا چیزیں برس کے علاج میں جو چیزیں کام کرتی ہیں ہربل جڑی بھوٹیوں میں سے وہ ایک تو پنواڑ کے بیچ یہ جنتر کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنتر ہے جہاں تک میری معلومات ہے جنتر نہیں ہے جنتر سے ملتا جلتا ایک پودا ہے اس کے بیج ہوتے ہیں جنتر کے بیجوں کا ریزلٹ نہیں ہے پنواڑ کے بیجوں کا ریزلٹ وہ مل جاتا ہے اس سے فیدہ ہو جاتا ہے اور اس طرح باب جی کے بیج وہ بھی فیدہ کرتے ہیں کسی حد تک اور لیکن مسلسل استعمال کر کے مسلسل استعمال کرنے سے فیدہ ہوتا ہے لیکن کتنا فیدہ ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا ہے اس کے مطلق میں کچھ نہیں کہوں گا کیونکہ ایسے مریض کو بسا وقت خون کی چیزوں کو دیکھ کر خون کو مدد نظر رہ کر اور ہم مریض کو باقی چیزوں سے بھی کورج دینا پڑتی ہے تو بساوقات کسی کو فیدہ ہوتا بھی ہے یا ہو جائے وہ ان دو چیزوں میں سے فیدہ ہو سکتا ہے فیدہ ممکن ہے لیکن ایک ایسی چیز آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا جس کا ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ ہے جو کبھی بھی خطا نہیں ہوگی جو کبھی بھی خطا نہیں ہوگی وہ کیا ہے آپ پوچھیں گے وہ کیا ہے وہ طب نبوی کا ایک نسخہ ہے وہ طب نبوی کا نسخہ ہے اور اس نسخے کے علاوہ میں نے اپنی زندگی میں برس کا علاج اس سے بڑا نہیں دیکھا جہاں تک میری معلومات ہیں کہ یہ جو پنوار کے بیج یا بابچی یہ بھی جو تھی ہیں اس سے بھی کسی کو فیضہ ہو نہ ہو بہرحال استعمال کیا جاتا ہے جن کے پاس اس کے نسخے ہیں نا جو بھی بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس بہت اچھا نسخہ ہے اس کے اندر ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز یا دونوں شامن ہوں گی یہ پکی بات ہے اور اس کے علاوہ باقی ساری چیزیں پیچھے ہیں برس کے علاج میں باقی ساری چیزیں پیچھے ہیں طبی یونانی میں لیکن طبی نبوی کا ایک ایسا نسخہ ہے جس کا ریزلٹ سو پرسنٹ ملتا ہے ملا ہے ملا ہے وہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں وہ کہاں سے مل سکتا ہے اس کی مثال کہاں سے مل جائے گی اور میں نے کہاں پڑھا ہے اس کا حوالہ بھی میں دیتا ہوں صحیح مسلم کھولیں اب میں نے آپ کے سامنے صحیح مسلم کھولی ہے میرے پاس صحیح مسلم کا عربی نسخہ ہے اور اس حدیث کے اندر برس کا تذکرہ ہے اور برس کا عارضہ سیدنا عویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کو لاحق تھا صحیح مسلم میں اس کی تفصیل دو ہزار پانچ سو بیالیس نمبر حدیث میں ہے اور ان کی برس کی تکلیف سے جو ان کو فیضہ ہوا تھا اس کی مزید وضاحت صحیح مسلم کی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو بیالیس میں ہے اور اس میں آ رہا ہے کہ ان کی امی تھی انہوں نے اپنی امی کی خدمت بڑی کی تھی عویس کرنی رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کی خدمت بہت زیادہ کی تھی ماں کی خدمت کا یہ شرف حاصل ہے کہ حدیث کی الفاظ دیکھیں قد کان ابھی بیازن ان کو سفید نشان تھے سفیدی جسم پر تھی فَدَعَ اللَّهَ فَأَذَحَبَهُ أَنْهُ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالی نے ان کا یہ مرض ختم کر دیا تھا اِلَّا مَوْزِعَ اَدْدِنَارِ عَوِ الدِّرْحَمِ صرف دینار ایک دینار اور درحم کے برابر جگہ باقی رہ گئی تھی انہوں نے اپنی امی کے لیے خدمت بہت کی تھی اور دعائیں لے تھی اور اللہ تعالی نے ماں کی خدمت کا جہاں دوسرے بھی اللہ تعالی نے ان کو سلے دیئے ہوں گے مزید دے گا لیکن ایک سلہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت کے بدلے میں اللہ تعالی برس کا مرض ختم کر دیتا ہے اور یہ بڑی مثال صحیح مسلم کی ان دو حدیثوں کے اندر موجود ہے تو میں تو میرے پاس کوئی بھی برس کے مطلق کوئی مریض آتا ہے تو میں اسے یہ کہتا ہوں بھئی جا تیرا علاج ویسے ہے جیزے عویس کرنی کا علاج ہوا تھا انہوں نے اپنی ماں کی خدمت اتنی زیادہ کر دی تھی کہ اللہ تعالی نے ان کے اس مرض کا علاج کر دیا تھا ان کا سارا جسم جو سفید ہوتا جا رہا تھا وہ ختم ہو گیا تھا برس کا علاج ہو گیا تھا تو جڑی بوڑیوں میں جہاں تک اگر آپ نے علاج ڈونڈنا ہے تو وہ پنواڑ اور باپچی میں نے بتایا ہے اور اصل اس کا مکمل علاج جو ممکن ہے وہ ماں باپ کی دعائیں ہیں ماں باپ کی خدمت ہے تو اس کے نتیجے میں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے